کشیری ہون لڑکو گو دہلی کشیری ہون لڑکو گو دہلی حدیث پارنا کھاتا رہا لڑکا شناو حیدر ملشناو فیروز وہاں دہلی دہلی چو حضرت مولانا عبدالحق محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث پرنامہ کشیری ہون لڑکو گو دہلی حدیث پارنا کھاتا کاس نہیں شیخ عبدالحق محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کوریم سیٹارٹ حدیث کلاس قرآن میں سے ٹاٹ ایک دو پروسنس حضرتا اوہ کشمیری تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے حضرت مجھے آتا ہے قرآن تم نے پڑھا ہے جی بالکل پڑھا ہے دیکھ کر پڑھتے ہو یا زبانی پڑھتے ہو حضرت میں نے تو زبانی قرآن یاد کیا ہے اچھا تم حافظ ہو جنابیں حافظ ہوں پرسوں آ رہی ہے شب برات شب برات مجھے سنانا قرآن جناب تیار ہوں میں ہمیں سے زیان اسمان شب برات ہی ہے ہم اس کا ایدر اجیاد بار آگے سے شب برات ہم دو اسمان سے شام پت بولا اسے بلاو پھر ہیدر کشمیری کو انہوں کے لڑکے تیار ہو حضرت بلکل تیار ہو خفتن پات کر رہے ہیں سٹارٹ حضرت قرآن سنانا ہے فرما سناؤ حضرت بیٹھ کر سناؤں گی کھڑے ہو کر حضرت آپ کھڑے ہو کر سنیں گے یا بیٹھ کر میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں نماز سٹارٹ کروں یا ایسی پڑھوں نمازی سٹارٹ کروں ہم کر اللہ اکبر حضرت شیخ عبدالحق بہت دیلوی چھو پات کرن کھڑا امام صاحب چھو کنوی شب برات چھے ہم کر سٹارٹ جناب اکھ سپار زس سپار ترس سپار پہنس سپار دا سپار پندہ سپار بوس سپار ترو سپار ہوتے ہوتے کلود بربل فلاک کلود بربل فلاک یہ لیو تو کور ہم کورنک رکو وہ چھو آخ سور باقی دوئی میں رکات کھو تو گو کھڑا پورن کلود بربل ناز فرق سلام تو ہا پہر گے سپار جب آنگ شیخ عبدالحق محادث دیلوی چھو یا سب مقتدی بنید کھڑا امام چھو حضر کشمیری دون رکاتوں مطورتیں پورو کورا کتاب پر مشل لکھت کتاب لکھنو وال چھو حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی اور تماشی واقع اللہ حکمت پندی کتاب کتاب چھو مینج موجود کتاب چھو ناؤ مقالات ابو المعاصر تحمہ شباقہ موجود مینج کتاب موجود شیخ عبدالحق محادث دیلوی رحمت اللہ فرمو بشار خوب یاد اسوار اصل چھوی آدسہ قرآن بہترین کیسا قرآن پورو مگر لہجشی سولا کاشر لہجے یہ بکی کرتا سہی ہماری حفظ کی تاریخ عجیب تاریخ اللہ یا کائنات حفظ قرآن و گنک حفظ پانو قدا تعالی دئیم حفظ گو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترئیم حفظ گئے حضرات صحابہ کرام ازواج متعاراتوں کے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پاد گئے تابین پاد تبی تابین پاد گئے فقہ ایرام فقہ ایزام و مزگو عظیم ترین حفظ حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تیمہ اس میں چھو اکہ ہڑ قرآن پر بہترین حفظ گو محادثی نومت امام بخاری رحمت اللہ تعالی امام بخاری رحمت اللہ تعالی وہاں رکھاتا مز گئی وہاں رکھاتا مز گئی زہت آئیت پانہ دو مگو ایک ختم کران دو ایمن پانہ دو مگو دو ایم ختم کران وہ رکھاتا ترہیوی پرنے پان امام بخاری رہی مولاو تعالی ٹھیک اور ترہیوی پرنے پاتوز تھوڑا سو آرام کرن آگ گھنٹ آگ گھنٹ آرام کرنے پاتوز آگ بجے تحجید سٹارٹ کرنے تحجید سو اچھ کرنے سٹارٹ آگ بجے اور سہر کھانا ستام بجے پارن دو سبار پاتوز سہر کھت پجیر امام بجے تھوڑا آرام ترہون آگ گھنٹ آگ گھنٹ آرام ترہی پاتوز قرآن قرآن تلاور سٹارٹ کی اور گروہ بی آفتا پر ختم قرآن آگ قرآن گو دو ارس زہ قرآن گئی تارہیوی مز دو سبار گئی تحجید سو تران دو ارمز گو ختم قرآن تحجید دو قرآن اس طرح تلاوت کرتے تھے امام شافیر رحمہ اللہ تعالیٰ سی جوان ہے اس میں اور غیر شادی شدہ انمیرڈ مکہ شریف پڑھ کر امام سفر سٹارٹ مدینہ شریف قطرہ اونٹ نہیں پڑھ چھو سفر چلا اکیلا بج چھوئی ہے اور جوان لڑکا تب اشادی بھی نہیں ہوئی تھی اہم کر قرآن سٹارٹ صبح قرآن سٹارٹ کرنا شامس قطم شامس قطم صبح قطم ٹھیک ہے نو دن میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طعبہ پہنچے جب مدینہ طعبہ پہنچے تو اٹھارہ قرآن پڑھ چکے تھے کون امام شافیر مکہ شریف یوس مکہ شریف باشندہ اور ایپرکوریمو سفر سٹارٹ مدینہ شریف ہو چیمان گسن مدینہ شریف میں ان کو تعلیم پڑھ نہیں تھی حضرت امام مالک سے پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بات یہ پڑھا انہوں نے پھر وہاں سے فارغ ہو کر پھر وہاں سے چلے پہنچے اراک اراک چھو اس منت امام محمد امام محمد بنو امس وستاد امام محمد شاگرد ہے امام آزم امام ابو نیفہ کے تو امام ابو نیفہ کے شاگرد ہے امام محمد امام محمد کے شاگرد ہے امام شافی حبیرکن تھی امام ابو نیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور انہیں کے ہم اثر تھے حضرت امام مالک امام مالک امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ بھر حافظِ قرآنوں سے اہم قسمت کہ اخ قرآن دوہس اخ قرآن راتس نمان دہون کورچو مصفر از مکہ تا مدینہ اور اٹھارہ قرآن پڑھے تھے نو دونے اٹھارہ امام شافیٰ کی حالات میں لکھا ہے بہرحال واریا مبارک چیمان دہون بچن کہ یہ من چا ختم قرآن مکمل گستن بول آئین داشی ہن ختم من لازم اخ کارسن واریا ہزار تلاوت کر رہا ادرائید قرآن محفوظ ورنہ حفظ کرنے کے بعد اگر تلاوت نہیں کرنے گا قرآن بول جائے گا بے شبانہ پانی پانس واریا زیادہ حفاظت کریں اب اس زمان سے گاڑیاں نہیں نکلنی چاہیے اب اس دماغ میں بری باتیں نہیں آنی چاہیے تم نے کئی سال تک صرف قرآن کو دیکھا تمہاری آنگ غلط نہیں دیکھنی چاہیے اپنی آنگ کی حفاظت اپنی زمان کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت اور یا دماغ اسمانس گوستان گلت کون ہی چیز یون یا دماغ اسمانس گلت کون ہی چیز یون لہذا واریا مبارک جو تم اسمائل اسمان جی یون بچے حفظ بنیو اور واریا مبارک تم اس بچے اس جس حفظ قرآن بنیو اور واریا مبارک جاتا لاکست دی کہ حفظ قرآن تیار ہو گیا آئندہ شوطو ہونز زندگی کے ساسن قرآن سے جڑت بس یوٹیویس بیان کرن تو آخشو مکنی دیگر